اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں دیزائن ارڈرس کلیکشن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بی بی گرلز کی سیپریٹ ڈریسز ہیں کاتن سٹف میں اور بلینڈر سٹف میں اور لیٹ کے فروکس بھی ہیں بہت اچھے اچھے دیزائنز ہیں فیری فروکس کے کاتن میں جو آپ کو دیزائننگ نظر آئے گی وہ پرنٹ ورک میں بھی ہے انوائیڈری میں بھی ہے سیلف پرنٹ پیس میں آپ کو دیزائننگ نظر آئے گی اور سیلف انوائیڈری کی بھی دیزائننگ آپ کو نظر آئے گی کاتن سٹف میں ون تھرڈ بازو ہیں اور ساتھ ٹائٹس ہیں جینز ہیں کمبینیشن کے حساب سے ہے دیزائننگ کے حساب سے ہے اور ان کی جو سائزنگ ہوگی وہ ون ایئر سے لے کر آپ کو ٹویل ویئر تک کی سائزنگ آپ کو آویلیبل ہوگی ہر ڈیزائن میں آپ کو تین سے چار کلرز آویلیبل ہوں گے اور جو سیپرر شرٹس ہیں بلینڈڈ سٹف میں یا پھر کاتن سٹف میں اس میں آپ کو ڈیفرنٹ سائزنگ نظر آئے گی بلینڈڈ سٹف میں بھی آپ کو سٹون ورک اور پر ورک اور پرینٹ ورک اور ایمبوائیڈی کے ساتھ دیزائننگ نظر آئے گی بلینڈڈ میں جو سائزنگ ہوگی وہ سکس منٹ سے لے کر ٹین ایئر تک کی سائزنگ آپ کو آویلیبل ہوگی اور جو کاتن سٹف میں ہے وہ ون ایئر سے لے کر ایٹ ایئر تک کی سائزنگ کاتن سٹف میں ون تھرڈ بازو کے ساتھ ہوگی اور جو بلینڈڈ سٹف میں ہے وہ آپ کو ٹی شیٹس کی دیزائننگ نظر آئے گی اور نیٹ میں جو فرکس ہوں گی وہ آپ دیکھیں گے فیری فرکس ہیں اس میں فیری فرکس کے علاوہ سیمپل فرکس بھی ہیں نیٹ میں جو بلینڈڈ سٹف کے ساتھ فیری نیٹ کی ڈیزائننگ ہے یا پھر جینس کے ساتھ نیٹ کی ڈیزائننگ ہے سیمپل جینس کی سکرڈ ٹائپ ڈیزائننگ ہے بہت ہی اچھے اچھے اور یونیک ڈیزائنز ہیں ہر ڈیزائن میں آپ کو جو بھی ڈیزائن ہے فرک کا ہو جائے بلینڈڈ شیٹس کا ہو جائے کوٹن کا ہو جائے یا کوٹن کے پیر کا ہو جائے وہ آپ کو اس میں تین سے چار کلرز آویلیبل ہوں گے بہت اچھے اور یونیک ڈیزائنز ہیں انشاءاللہ آپ کو ڈیزائننگ کلیکشن کمبینیشن آپ کو پسند آئے گا آپ ان کو پارٹی ویئر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں گیٹو گیدر کے لیے یوز کر سکتے ہیں فروکس آپ شادی وغیرہ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں بہت بہت سے اوکائینز ہیں جن کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ایت پر یوز کر سکتے ہیں کسی ولی میں پر کسی پارٹی کے لیے گیٹو گیدر کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے لیے اور بھی ڈیزائننگ اور بھی کلیکشن اور بھی کمبینیشن لے کر آئیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازہ دیجئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ